کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں دوستو آج میں بات کروں گا کفر کے ناپاک عزائم اور ہماری حکومت کے گہر سنجیدہ رویہ کے بارے میں جب یہ خبر پبلش ہوئی چارلی ہیڈو پر نیوز پیپر جو ہے فرانس میں تو اس پر ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ ہر پلیٹ فارم کو یوز کرے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ سفارت خانوبر ہو چاہے وہ ان کے وزیر کو بلائے جائے چاہے وہ ہماری آرمی کو حکم دیا جائے کہ چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہاں پہ آواز اٹھائی جائے اور تمام امت مسلمہ اس پر یک جا ہو اور انہیں کھلن کھلا پیغام دے دیا جائے کہ اب اگر تم نے ایسا سوچا بھی تمہاری اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دیں گے لیکن ایسا کرنا تو در کنار وہ نوک وہ عاشق رسول جو میدان میں نکلے ان کو جواب دینے کے لیے ان کے خلاف ہماری اس حکومت نے ساتھ دینے کی بجائے ان کے خلاف کریک ڈون شروع کر دیا اس کی بجائے کہ ان کی خدمات کو سراہا جائے انہیں میڈیا کوریج دیا جائے انہیں بقاعدہ کھانے کی سپلائی دی جائے ایسا کچھ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف گرفتاریہ کرنا شروع کر دی گئی کریک ڈون کا آغاز کر دیا گیا بابا جی حضرت علامہ خادم حسین رزیوی صاحب جو کہ مجد رحمت العالمین میں تھے اسے پولیس نے اس طرح گھراو کیا جیسے یہاں پر کوئی عاشق رسول نہیں بلکہ کوئی دہشت گرد ہو حالانکہ یہ رویہ جب برحمت ڈیویس نے قتل کیے نحق مسلمانوں کو اسے خلاف پر آیا نہیں گیا جب عبیلندن پاکستان آتا ہے اور اسے پر امن طریقے سے باہر بھی دیا جاتا ہے وہاں پر ایسا رویہ نہیں لیکن جب عاشق رسول میدان میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں ایسا رویہ اکتیار کیا جاتا ہے اور انہیں پر امن طریقے سے وہ اپنا پیغام دنیا میں پھرچانا چاہتے ہیں اس سے بھی روکا جاتا ہے اور ان کے خلاف گرفتاریاں شروع کر دی جاتی ہیں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا رویہ کیسا ہے اور یہ عاشق رسول جو ہیں جو مسلمان ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے نبی کے بارے میں نہ زیبہ لہجہ برداشت نہیں کر سکتا حسنہ یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاکتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تو ہماری حکومت جو کہ اس طرح کی حرکات کر رہی ہے اسے چاہیے کہ اپنے ان ہرکنڈوں سے باز رہے بلکہ خود ہر پلیٹ فارم کو یوز کرے اور فرانس سے خلاف آواز اٹھائے اور انہیں کھلم کھلا پیغام دے یہ ہے تمام مسلمانوں کی آواز جو کہ وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور میں یہاں کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو کہ اس بات پر بھی مخالفت کرنا شروع کریں گے کہ آخر ایسا کیوں کہا گیا میں تو سریعام یہ کہوں گا کہ اگر تمہیں حکومت کے ان اقدامات کو پسند کرتے ہو سراہا جاتے ہو تو سراہو لیکن میں کھلم کھلا کہوں گا کہ یہ حکومت سراسر گلت کر رہی ہے نہ زیبا ہے یہ یار تم نے کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا جو لوگ کر رہے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دو لیکن آپ لوگ ان کے خلابی آواز اٹھا رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جو یہ مقدس کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے اگر مان گیا